اگلے ہم نے تسخیر اس ویڈیو کے اندرہ ہم دیکھنے والے ہیں جیسا کہ سب کو پتا ہے ارجنٹینا ورلڈ کپ جیت چکا ہے اور بہت طریقے سے جیت چکا ہے سب سے نام می می سی کائی لیونال می سی انہوں نے کچھ اسلامک لباس یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطر میں وہاں کی جو کلچرل ڈریس ہوتی ہے چبہ کہتے ہیں اس کو وہ پہنا انہوں نے اور اسلام کو اتنا پڑھاواں ملا مطلب قطر میں ورلڈ کپ ہونے سے جسی سے ریلیٹر ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں جببہ پہنا انہوں نے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہوئیں یہ کوئلہ سٹار دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس جو قطر میں جاری ہے آج اس کا فائنل اور آخری راؤنڈ تھا آج فیصلہ ہونا تھا کہ چیمپین کون بنے گا تو پھر جب آج فائنل راؤنڈ ہوا تو دونوں ٹاپ ٹیمز تو آخری فائنل راؤنڈ میں شامل دونوں ٹ اسے کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی اور بھرپور تیاری کسان میدان میں اترے مگر ایک ٹیم کو تو جیتنا ہی تھا اور پھر یہ فیصلہ ارجنٹینہ کے حق میں ہوا اور ارجنٹینہ اس طرح عالمی چمپین بن گیا فٹبال کا اور ورلڈ کپ اس کے رسیب میں آیا تو ناظرین ارجنٹینہ کی فتح کے بعد پورے ارجنٹینہ میں جشن کا سما بن گیا اور تو سٹیڈیو میں ارجنٹینہ کے کھلاریوں نے اور ارجنٹینہ کی عوام نے بھرپور جشن بنانا شروع کر دیا اور پھر جب افیشل تقریب شروع ہوئی جس میں ارجنٹینہ کی ٹیم کو ورلڈ کپ دینا تھا اور باقی کھلاریوں کو میڈلز ملنے تھے تو اس تقریب میں قطر کے امیر بھی موجود تھے قطر کے امیر وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے ارجنٹینہ ٹیم کے کپتان اور دنیا کے ٹاپ کھلاری میسی کو عربی چبہ پہنا دیا عربی بشت پہنا دی جسے عربی لوگ جبے کے اوپر پہنتے ہیں گولڈن اور بلیک کلر کی جب بشت ہوتی ہے عربی لوگوں کے لباس کا حصہ ہے یہ عربی لباس کا حصہ ہے اور عربی لباس دنیا میں اسلامی لباس کے طور پر جانا جاتا ہے تو قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی آخری تقریب میں بھی جاتے جاتے اسلام کی ایک نشانی چھوڑ دی اور انہوں نے میسی کو وہ عربی لباس کا بشت پہنا دیا اور اس طرح جب اس نے ورلڈ کپ رسیب کیا اور اس کے بعد میڈلز رسیب کیے اس کے بعد پورے میڈیا میں جب اس کی تصویریں جائیں گی پوری دنیا میں جب یہ ویڈیوز یہ مناظر دنیا میں یہ جائیں گے تو عربی کلچر دنیا میں وائرل ہوگا عربی کلچر ظاہر ہے اسلامی کلچر ہے اور اسلامی کلچر دنیا میں وائرل ہوگا اور جب لوگ دیکھیں گے تو اس کو ایک اسلامی لباس کے طور پر دیکھیں گے تو اس طرح قطر پورے فیفا ورلڈ کپ میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے وہ ایک قابل تحسین ہے اسلام کے لحاظ سے عربی کلچر کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے فیفا ورلڈ کپ کو ایک یادگار ورلڈ کپ بنا دیا تاریخ میں ایک مسلمان عرب ملک میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ ہمیشہ یہ لئے یاد رکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جب فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر میں شروع ہوا تو مسلمانوں کے پاس انتظامات تھے اور سارا کنٹرول مسلمان عرب ملک کے پاس تھا تو جب مسلمان ٹیموں نے اس میں شرکت کی تو ان کا جذبہ بھی الگ سے تھا کیونکہ وہ میزبان تھے اور مسلمانوں کے پاس میزبانی تھی اس لئے ان کے پاس ایک الگ سے جذبہ تھا اور ایک نئے جذبے کے ساتھ وہ اس فوٹبال میں شریک ہوئے تھے تو ناظرین مسلمان ٹیموں نے یہاں پر ایک نیا کردار پیش کیا کہ جب وہ میچ جیت تھے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے یہ فوٹبال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ لمحات دیکھے گئے تھے کیونکہ کرکٹ میں تو ہم دیکھتے تھے ایک پلیئر جو جیت کی خوشی میں سجدہ ریز ہو جاتا تھا تو دنیا میں وائرل ہوتا تھا مگر آج فوٹبال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اس ورلڈ کپ میں ہوا کہ پوری کی پوری ٹیم سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور یہ مناظر پوری دنیا میں گئے انٹرنیشنل لیول پر یہ میچ تھا اور ورلڈ کپ تھا تو پوری دنیا میں یہ مناظر دیکھے جاتے تھے تو لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا عبادت ہے تو وہ کس طرح اپنے اللہ کے سامنے اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور تو اور جب مرکو کی ٹیم سیمی فائنل ہاری تو تب اس نے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تو پوری دنیا اس وقت حیران رہ گئی کہ مسلمان خوشی کے وقت تو سجدہ ریز ہوتا ہے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو انہوں نے تو میچ ہارنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تو یہاں تک لے کے آئے اگلی مرتبہ اس سے بھی آگے جائیں گے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہیں اور نواز ہوں گا تو انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ انشاءاللہ ان کو اور نوازے گا مگر ناظرین کل کچھ ایسے مناظر کیمرے میں ریکارڈ ہوئے جس سے یوں لگ رہا تھا کہ ارجنٹینہ کی ٹیم فتح کے بعد سجدہ ریز ہے وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے اس چیز کو لے کر پوسٹ کیا شیڑ کیا کہ ارجنٹینہ کی ٹیم بھی مسلمان ہو گئی ہے اور انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکریہ ادا کیا مگر یہ سجدہ نہیں تھا یہ ایسی کافیت تھی اسلام ایک فطرتی دین ہے اسلام ایک نیچرلی دین ہے تو اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری نیچرلی ہیں تو ناظرین یہ وہ مناظر تھے جسے دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ وہ سجدہ ریز ہو گئے حالانکہ یہ سجدہ ریز نہیں تھا وہ جب میچ جیتے انہوں نے فائنل جیتا تو وہ ایسے زمین پر گرے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں جبکہ وہ سجدہ ریز نہیں تھے وہ ایسے خوشی کی حالت میں ہی زمین پر گرے اور وہ اور یہ مناظر کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے آج دنیا بھڑ کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں بھر جاتا ہے اس کے دل کی دھرکن اس کا خون کا لیول وہ بھر جاتا ہے تو اس لیے یہ انسان جیت کے بعد ایسے زمین پر گر جانا یہ ایک فطرتی بات ہے مگر ہم مسلمان وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ ہم عبادت سمجھ کر ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو انسان اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ ایسی حرکات کر جاتا ہے کیونکہ اسلام تو ایک نیچرل ہے اس دنیا کو بنانے والے اللہ کا اسلام ہے اللہ کا دین ہے سو کتنی پیاری کتنی خوبصورت چیزیں دیکھیں ہم نے اس کے اندر کہ اسلام کس لیول پر پہنچ گیا ہے اسلام کس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطر نے وہ کام کیا ہے جو پوری دنیا نہیں کر پا رہی تھی جو دنیا نے نہیں کیا لوگ میزبانی لینا جو ایک بیجنس ٹائپ کی چیزیں ہیں جیسے کہ یہ فی فائے کہ ہم اس سے پیسے کمائیں گے اس کی میزبانی کر کر ایسے بھی تھوٹس ہوتے ہیں لوگوں کی کنٹریز میں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں میزبان بن گئے لیکن سارے اپنی کنٹری کے رول اپنے جو رولز ہیں وہ ان کو بھلا کر تھوڑے دن کی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ مزے کرو اور یہ کرو وہ کرو گندے کام کرو الٹسیدہ کام کرو لیکن قطر نے وہ مثال بن کر دکھایا ہے جہاں پر آپ کو اپنی اسلام کو سب سے پہلے اسلام کہ وہ کیا ہے اسلام اسلام کے رولز کیا ہیں وہ اس سے آؤٹ نہ ہو آپ دنیا کا سب سے بڑا ایوینٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اسپورٹس میں تو اس کے بھی موقع پر اسلام نیچے نہ جائے اسلام کا ایک بھی رول نہ ٹوٹے یا پھر اسلام کو ٹھیز نہ پہنچے اس نظریے سے سارے کام مینیج کیے بھائی اور دنیا کو دکھا دیا لوگوں نے دیکھا کہ ایک اسلامیک کنٹری جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کو جہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے مطلب جیت کے بعد ایسے جشن ہوتا ہے کپڑے اتار کر لڑکیاں لڑکے ننگے پنگے گھومتے ہیں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی قطر میں مورکو نے تو کیا تھا شاید کہ ہم یہاں تک پہنچے ہارنے کے بعد وہ ایک پوزیٹیو امیج جاتی ہے کہ ہارنے کے بعد بھی لوگ شکریہ دا کر رہے ہیں سجدے میں جھک رہے ہیں اپنے خدا کے لیے یہ ایک اگر نون مسلم دیکھے تو اس کے لیے کیا ایک تھوٹ آئے گا سب سے پہلے اس کی دماغ میں کہ یہ لوگ اپنے خدا کو نہیں چھوڑتے دوسری آپ دیکھ سکتے ہیں میسی کو جببہ پہن آیا میسی کو کوئی اتراز نہیں تھا وہ چاہتے تو منع کر دیتے کہ میں یہ نہیں پہنوں گا جیسے کہ بڑے بڑے کھلاریوں کو دیکھا ہے ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ کولڈ رنگ کی کوئی برانڈ ہے اس کو منع کر دیتے ہیں پبلک میں جا کر تو اس کو بھی منع کر سکتے ہیں سب اپنے اپنی بھائی اتنے بڑے بڑے کھلاری ہیں وہ کچھ بھی منع کر سکتے ہیں لیکن نہیں انہوں نے پہنا یعنی کہ ان کی عزت تھی ان کے دماغ میں دل میں عزت تھی کہ یار یہ ڈریس مجھے پہننی چاہیے پوزیٹیو ایمیج کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملائے کہ کتر سے خوش ہو کر جا رہے ہیں لوگ کھلاڑی خوش ہو کر جا رہے ہیں پبلک خوش ہو کر جا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر ایک بہت کلین طریقے سے بہت بڑیا ایوینٹ ہوا ہے لوگوں کے چہروں آنکھوں کے سامنے جو دھند تھی وہ تھوڑی بہت ساف ہوئی ہوگی اسلام کے لیے سو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر دیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی بائی سائننگ آف